یہ بات سننے میں بڑا ہورڈ لگے گا کہ ایک بیوہ عمردراز بیوہ اپنے جوان بیٹے کا پتل کروا دیتی ہے صرف اس لیے کہ بیٹا جو ہے اس کے افیرس میں رکاوٹ بن رہا تھا یہ سوسائٹی کے لیے ہماری لیے خاص کر مسلم سوسائٹی کے لیے بہت سرمناک بات ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اصل ہمیں وجہ پہ جانا سیئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے اور جو لوگ نکاح نہیں کرتے وہ ہم میں سے نہیں ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے اس حدیث سے اندازہ لگانا آسان ہے کہ ہم کس کٹیگری میں اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں ہم میں سے نہیں ہے کہ کیا مطلب مطلب اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو سخص کو پسند فرمائیں گے جو مرد ہو چاہے عورت ہو جو نکاح نہیں کرتا اب اس حدیث کو اکثر سنتے ہیں لوگ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ نوجوانوں کے لیے ہے جن کے سادھی نہیں ہوئی مطلب کمارے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہیں جن کے سادھی ابھی ہونا بات نہیں ہے ایسا تو ورڈ اس میں آیا نہیں اس میں تو آ رہا ہے کہ جو بھی سخص یا عورت یا مرگ جو استطاعت رکھتے ہیں نکاح کی جن کی عمر ہے بھی نکاح کی اور وہ نکاح نہیں کرتے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے سوسائٹی میں کہ کوئی عورت اگر بیوہ ہو گئی ہے تو خود اس کے گھر والے اگر ان کے اولاد ہیں بچے ہیں تو بھر والے سادھی نہیں کرنے کی ان کو صلاح دیتے ہیں کہ بچے کے سہارے زندگی اجار لو ہمارا بچہ ہے بیٹا ہے بیٹی ہے اس کے سہارے مطلب یہ اتنی اسلام کے اگینسٹ بات کرتے ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا گناہ وہ خود کر رہے ہیں اور گناہ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں کیا وہ بیواج کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں اس طرح کا رواز نہیں ہے ورنہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مرد انتقال کر جاتا تھا کوئی عورت اگر بیوہ ہوتی تھی تو اس کی عدد پورا ہونے سے پہلے ہی اس کے پاس کئی پیغام آ جاتے تھے آج اگر یہ ہندوستان میں پاکستان میں فاسکت اور انڈیا ہے بنگلہ دیس میں اس طرح کی بات اگر کوئی کرے تو کہے گا کیسا بیس سرم آدمی ہے یا کوئی عورت کہے تو کہے گا کیسا بیس سرم عورت ہے تو اصل لوگوں کو دین کا صحیح صحیح پتہ نہ ہونا یہ گمراہی کی سب سے بڑی سبب تو ہو یہ رہا ہے کہ کوئی عورت اگر بیوہ ہو جائے تو لوگ اس کو صلاح دیتے ہیں کہ نکامت کرو ایسے زندگی گزار لو پتہ نہیں دوسرا صحر ملے گا تو کیسا ملے گا تمہارا بیٹا ہے بیٹی ہے یہ بہت ہی غلط سجیسن ہے جناہوں والا سجیسن ہے کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے جو سب سے خطرناک یا کوٹنسل دیزائر رکھا ہے وہ سیکسول دیزائر رکھا ہے اور جب یہ ڈیزائر کنٹرول سے باہر ہوتا ہے تو انسان کچھ بھی کر بھی جاتا ہے ایک بیوہ عورت جس کی بارے میں میں نے بھی بتایا پچاس سال سے زیادہ کی عمر کیوں نہیں ہے ان کا بیٹا کچھ سال کا ہوگا خریب ہے اور وہ اپنے بیٹے کو قتل کروا دیتی ہے کیونکہ ان کے راستے کا روڑا بندہ ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی جوان بیٹا ہے تو وہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کی ماں کے ساتھی ہوں یا کوئی مرد ہے جس کی عورت انتقال کر گئی گی بھی انتقال کر گئی اس کا جوان بیٹا ہے تو وہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بارے کے دوسرے سادھی ہو یہ کیسا اسلام نے پریجنٹ کرتے ہیں یہ کیسے سوسائیٹی ہم بنانا چاہتے ہیں اس طرح کے سوسائیٹی میں مرائی تو پند پے گئے یہ بلکہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے اس معاملے میں جو بیوہ ہو چکی ہیں تو اس میں جو ان کی رشت اداد ہیں عورتیں ہیں وہ بھی ان کو انکریز نہیں کرتے سادھی کے لئے بلکہ جو بیوہ عورتیں ہیں ان کو چاہیے کہ جو مرد اس لائق ہے ان کے خاندان میں جس کے پاس وہ پوٹنسیل ہے جس کے پاس وہ صلاحیت ہے اس کو وہ پیغام خود بھیجیں نکاح کی اور مرد کو چاہیے کہ وہ بھی بھیجیں پیغام کیونکہ ایک ہیڈیٹیشن بنا ہوا ہے سوسائیٹی میں نہ مرد پیغام بھیجتا ہے نہ عورت پیغام بھیجتی ہے اور جو میڈیئیٹر ہیں خاندان والے ہیں وہ تو ایسے دسمن ہے دوسری بات سادھی کے لئے وہ تو چاہتے ہی نہیں کسی کا سادھی ہو پتہ نہیں کیا علا دی ہے مطلب سب کی پہلی سادھی اگر پہلا سوہر ہے تو تو بہت اچھا ہوگا دوسرا سوہر بیکار نکلے گا پہلی بیوی اگر ہے وہ تو بہت اچھی تھی دوسری بیوی ساری بیکار نکلے گی مطلب بہت غلط تصور غلط کنسٹ لیے ہو ہیں جس کے وجہ سے سوسائیٹی میں بہت خرابی اندر اندر پناک رہے ہیں اس چیز کو دور کرنے کے لیے واحد نتیجے ذریعہ یہ ہے کہ لوگوں کو انکرش کیا جائے نکاح کرنے کے لیے نکاح کو آسان بنایا جائے کئی بات مجھے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ہمارا ایک دوست اس کی ڈائیورس ہو چکی ہے وہ کئی جگہ طلاق صدہ عورتوں سے یا بیوہ عورتوں سے سادھی کے لیے اگر اپروچ کیا ہے تو اس کے ہر والے بہت سارے انکوائری کر رہے ہیں ڈیمارڈ کی طور پر یہ ہمیں سیپریٹ گھر دے گا یا یہ دے گا وہ دے گا جب پہلی سادھی ہوئی تو جہل دیکھر گا سادھی کیا اور جب دوسرے سادھی کرنے کو کوئی تیار ہے تو اس کے اوپر دس طرح سے انکوائری اور دس طرح سے اس کو اوپر یہ مطلب کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ تو فینانسیلی اتنا سڈراؤنگ نہیں ہے فینانس کو قرآن بنایا جا رہا ہے جبکہ فینانس کو قرآن بنانا ٹھیک ہے لیکن اس کا بھی تو کوئی ایک لیمٹ ہے اگر وہ منیموم سسٹین کر سکتا ہے کلا کلا سکتا ہے اچھے زیادہ سکتا ہے نانو نفکار ادا کر سکتا ہے اور اگر نیک ہے بالکل سادھی کر لینا چاہیے تو یہ بیواؤں پر ظلم ہے اور سب سے زیادہ ظلم کون کر رہے ہیں اس کے بھائی اس کے باپ اس کے رشتہ دار کیونکہ وہ لوگ نہیں کرتے سادھی کرنے کو بلکہ اور ان کو ڈسکرچ کرتے ہیں تو کیا وہ غورت بخل کے بولے گی کہ مایس سادھی کرنا چاہتے ہیں اگر وہ کھل کے بولے گی تو لوگ کہیں بھائی کتنی پیس سرم ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ کھل کے بولے گی میں سادھی کرنا چاہتوں ہے اور وہ اگر باپ اور بھائی اور اس کے رشتہ دار اگر اس کو cooperate نہیں کرتے تو اس کو خود آکے پڑھا کر کے پاہل کرنا چاہیے اور پیغام بھیجوانا چاہیے اگر اس کو لگتا ہو کہ یہ جائز رسطہ ہے یہ مناسب رسطہ ہے تو ورنہ یہ تو ایک دو کیس ہے جو بڑا کیس ہے وہ نکل کے باہر آتا ہے اندر اندر کتنی برائییں پنک رہی ہوں گے اس کا اندازہ نہیں ہے اور اس کے وجہ سے کتنے لوگوں کا مطلب گیمان خراب ہوگا اس کا بھی اندازہ نہیں ہے